ایک ساتھ رکھنی کمیٹی بنائی یونین کانسل میں اس میں مختلف لوگوں کو رکھا ان سے کہا کہ آپ آئیڈنٹیفائی کریں ڈپٹی کمیشنر سپروائیز کرے گا اور آبی رات کو ان کے گھروں پر جا کر راشن پہنچا گیا ہے اس میں رینجز بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی پولیس بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی ایک لاکھ خاندانوں کو ہم ساتھ کروڑ پہ دے چکے تھے سکات کی مطمئن ہے چونکہ وہ ڈیٹا مارے بس موجود تھا ان کی تفصیلات خاندانوں کی موجود تھی تو ہم نے ان کو چھ ہزار پر فیملی دی یہ اندازہ بھی آیا دیکھیں ایک تو طریقہ بہتا ہے کہ آپ ٹرک بڑھیں ایک ٹرک کا بڑھیں اور بیچ میں کھڑا کرتے چورائے میں بیڈیا بھی دیکھے گی لوگ بھی دیکھے گے اور نوٹ مار بچے گی تماشا بنے گا کراؤڈ بھی لگے گا ہم نے جو طریقہ کا ریڈاک کیا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم نے ہر یو سی میں ایک ساتھ رکی کمیٹی بنائی یونین کانسل میں اس میں مختلف لوگوں کو رکھا ان سے کہا کہ آپ آئیڈنٹیفائی کریں کتنی کمیشنر سپروائز کرے گا اور آدھی رات کو ان کے گھروں پر جا کر راشن پہنچا گیا ہے اس میں رینجز بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی پولیس بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں بالکل غلط ہے اگر ہم نے جوگوں کو راشن دیا ہے تو ایک ایک راشن جس کو نے دیا ہے اس کا شرابتی کارڈ نمبر اس کا نام ہمارے پاس موجود ہے ایک ایک یو سی کا پورا ڈیٹا موجود ہے کہ کس یو سی میں ہم نے کتے دیئے ہمارے سوبے میں جتنی فلائی تندی میں جو راشن دے رہی تھی لوگوں کو اور یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کسی اور سوبے سے تو پوچھنے پر نے کیا کہ راشن دیا ہے کسی کو میری معلومات پر مدارد ہے بنجاب میں دیا ہے یا کےپی نہیں دیا یا بلوستان میں دیا یا اسلام بات میں دیا گیا ہے پنجاب میں پی ڈی اے میں نے راشن پانٹا کو ٹرک روڈ پر پھڑا کیا جو لوٹ مارا مچتی ہے جو پروفیشنل بیگلز ہوتے لے جاتے ہیں جو عزتدار پیچارے مستحقین ہوتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ رہ جاتے ہیں وہ نہیں ملان کو سوبے سے وہ بائد سوبے سے کوئی میکنزم بنایا ہم نے تمام فلائی داروں کو ساتھ بٹھایا اپنے پیسے سے ہمارے پاس نہیں ہیں اپنے پیسے سے بھوتے چکے ہیں اور چار لاکھ ساٹھ ہزار گھنے چکے ہیں وہ جو فکر بتا نہیں تھے شیلہ نے یہ کا سیم نے یہ کا میرے بھائی وہ روزانہ فکر چینج ہوتی ہیں روزانہ اس پر اضافہ ہو رہا ہے کہ آدم نے بیس آر خاندانوں کو دے دیا آگل نے تیس آر کو دے دیا تو وہ اس میں ایڈ اون ہوتا رہتا ہے تو آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً آٹھ لاکھ پینس سیٹھ ہزار خاندانوں کو راشن گیا ہے ایک لاکھ خاندانوں کو ہم نے کیش بھیجا ہے فیڈنگ گورنمنٹ سے موازہ اب نہ کریں ان کے پاس جو مشینیاں لگی ہوئی ہیں پر نوٹ چھاپنے کی اس کا دیکھ ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس وہ ریسوسز نہیں ہیں ان کے پاس بین اجیر انکم سپورٹ پروگرام کی بجیٹڈی ٹامونٹ پلے سے پلی تھی جو جون تک کے پاسے انہوں نے دینے دینے دے وہ انہوں نے پیلے کر کے دینے دی اچھا طرق کی ہے سرک پہ کھڑے ہوکے تقسیبی نہیں کیا ہم نے کئی فیڈنگی لگے راشن کے دی اگر کچھ تنزیمیں یہ کروی رہی تھی تو ہم نے بلا کے انہوں کو منع کر دیا کہ آپ سرک پہ کھڑے ہوکے تلایے کہ وہ یہ کیشی ہے جو تھا تو اس کو یہ وائرس ٹیٹیک ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا اور کتنے لوگوں میں ہوگا جب ہم ٹیسٹنگ کریں گے تو مزید ہمیں پتا چلے گا کہ بات نہیں گی میں نے یہ کہا کہ جب ہم گیٹا بنائیں گے تو متاثرین کا جب ہم ان سے تفسیرات دیں گے تو ہمیں کچھ وفاقی اداروں کی مدد درکار دیں راشن کس کو دینا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے بہت مشکل گام ہیں اور کسی صوبہ حکومت کے پاس فیڈی ٹیرمنٹ کے پاس یہ دیٹا نہیں ہے فضیر حضر صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں ہم اس کے لیے ڈیولپ کر رہے تھے ہم نے ایک نمبر دیا کہ اس نمبر پہ لوگ میسیج کریں اور بتائیں کہ وہ ضرور مند ہے اور ان کا کام متاثر ہوئے آ جائے گا پورا بہت بڑی تعداد سے لوگ اپنے ہم کو ریکسٹر کرائیں گے لیکن جب وہ دیٹا آ جائے گا اس کو کئی نے کئی سے میں فیلٹر کرنا ہوتا ہے وہ جو فیلٹر کرنے کا میکنیزم ہے وہ ہمارے پاس بھی وہ فیڈی ٹیرمنٹ کے پاس لادرہ کے پاس ہے اسٹیٹ پیٹ کے پاس ہے ایف آئیے کے پاس ہے پروگرم آ گیا اور ہم نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ملکل پیسے دیں گے